اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ہماری جماعت دسلی مضمون اردو موضوع غزل ہے آج کا شاعر جو ہم نے چنا ہے وہ خوجہ حیدر علی آتش ان کی غزل کا پہلا شعر دہن پہ ہیں ان کے گماں کیسے کیسے دہن پہ ہیں ان کے گماں کیسے کیسے کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے اس پہلے شعر میں کچھ نئے لفظ ہیں دہن ہم موک کو کہتے ہیں گمان ہو گیا خیال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اور کلام ہو گئی باتیں تو اس شعر کی تشریح کیا ہے اس شعر میں آتش فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے دل میں میرے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پائدہ ہو گئی ہیں اس لئے ملاقات کے دوران اس نے اپنے لبوں پر کچھ ایسی باتیں لائی جن سے ساب ظاہر ہوا کہ وہ میرے بارے میں کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہو گیا ہے اب ان کی غزل کا دوسرا شعر زمین میں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا زمین میں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا اور اس کا دوسرا شعر ہے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے زمین میں دوسرا شعر زمین میں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے اب اس دوسرا شعر میں کچھ نئی لفظ آپ نے ہو گیا ہے پہلا گل کھلاتی اس کا مطلب گل کھلانے کا مطلب گل کھلانا گل کھلانا گل کھلانا یہ لفظ ہے تو اس کا معنی کیا ہے گل کھلانا ہو گیا اس کا معنی ہے کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا ٹھیک دوسرا لفظ ہے رنگ بدلنا اس میں ایک اور لفظ ہے یہاں پر بدلتا ہے رنگ رنگ بدلنا رنگ بدلنا رنگ بدلنا رنگ بدلنا کا مطلب ہے حالت بدلنا حالت بدلنا یہ دو اس میں نئے الفاظ تھے تو اشار تھا زمین میں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے شاعر اس خوبصورت شاعر میں فرماتے ہیں کہ اس زمین میں اس زمین سے ترہ ترہ کے حشین جمین فول کھل اٹھتے ہیں جن کے لئے چمن کی بلبل یعنی عاشق اپنی جانیں نشاور کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں گویا نگاہوں کی وجہ سے اس دنیا کی پائدہ کردہ خسین جمیل چیزیں ہیں لیکن شاعر ساتھ ہی اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت اشاہ اشاہ زمینے کے رنگ بدلنے کے سبب جلد ہی ختم ہو جاتی ہیں شاعر نے اس شاعر میں شاعر نے اس شاعر میں دنیا کے ہنگاموں اور اس کے رنگ بدلنے کا امدہ طریقہ کا ذکر رنگ بدلنے کا ذکر امدہ طریقے سے کیا ہے تو آج کا سبق ہم یہیں اقتطام کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے گر خدا لائیہ وما لئینا الى البلاغ المبین